دلی شراب گھوٹالا ماملے میں جیل میں بند منیش سودیا کی زمانت یاچکا دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے عدالت میں یاچکا کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ منیش سودیا کے خلاف لگے ہوئے آروپ کافی گم بھیر ہیں زمانت کے لیے اب منیش سودیا دلی ہائی کورٹ کے اس پیسلے کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کریں گے دلی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کتھٹ شراب گھوٹالا سے جڑے سی بی آئی کے کیس میں سنایا منیش سودیا نے نیچلی عدالت کے فیصلے کو چنوٹی دی تھی جس پر دلی ہائی کورٹ نے ان کی یاچکا کو خارج کر دیا ہے کورٹ نے سودیا کی یاچکا کو خارج کرتے ہوئے ثبوتوں کی چندہ ظاہر کیا ہے کورٹ نے کہا کہ منیش سودیا کا اس معاملے میں ویوہار ٹھیک نہیں ہے وہ ثبوتوں کو پرباوت کر سکتے ہیں منیش سودیا شراب گھوٹالا معاملے میں آروپی ہیں جو فروری مہینے سے جیل میں بند ہیں جیسٹس دینیش شرما نے اسے سودیا کی یاچکا کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ وہ پرباوشالی ستھتی میں ہیں اور اس بات سے ناکارہ نہیں جا سکتا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کر سکتے ہیں پچھلی سنوائی میں سی بی آئی نے منیش سودیا کو جمانت دینے کی یاچکا کا ویرود کیا جس کے بعد عدالت نے گیارہ مائی کو اس معاملے میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا شراب گھوٹالا معاملے میں منیش سودیا نے کل چھ سو بائیس کروڑ سر سٹھ لاکھ روپے کی رشوت لی یہ رشوت کئی الگ الگ طریقوں اور چینل سے لی گئی اس پورے کھیل میں منیش سودیا نے کل تیتالیس سم کارٹس کا استعمال کیا اور مال حاصل کرنے کے بعد سارے سم کارٹس کو نشٹ کر دیا سی بی آئی کے بعد اب پرورتن ندیشہ لیانے ایڈی نے دلی شراب گھوٹالا معاملے میں بڑا خلاصہ کیا ایڈی نے ایک دن پہلے نئی چارج شیٹ میں دعویٰ کیا کہ دلی کے پوروی ڈیپٹی سی ایم منیش سودیا نے الگ الگ چینلز کے ذریعے 622 کروڑ 67 لاکھ روپے حاصل کیے دلی نئی آبکارنی ٹکیت ہے جن چینلز کے ذریعے انہوں نے پیسہ حاصل کیا اس میں پی او سی کریڈٹ نوٹ ہوالا چینل اور ڈیریکٹ کیک بینک شامل ہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ ساؤتھ گروپ نے ویجین آئر کو 100 کروڑ روپے کی رشوت دی تھی انڈو سپیرٹس نے منیش سودیا اور ویجین آئر کے سہیوگ سے ال لائسنس حاصل کیا جس سے 192 کروڑ 80 لاکھ روپے کا منافع کم آیا اس کے علاوہ سرث رڈی اور ٹرائیڈینڈ چیمفر اوانتیکہ کانٹریکٹرز اور ارگ نومکس ایکو سسٹمز دوارہ نیانتر تین سنستاؤں کا انڈو سپیرٹس کے لیے بکایا بھگتان 60 کروڑ روپے ہے انڈو سپیرٹس نے 4 کروڑ 35 لاکھ روپے کی اترکت کریڈٹ نوٹ جاری کیے جبکہ 163 کروڑ 50 لاکھ روپے کا لاب پیر نوڈ ریکارڈ سے کم آیا انڈو سپیرٹس نے ساؤتھ گروپ کے ساتھ ایک سوپر کارٹیل بنایا اور 45 کروڑ 77 لاکھ روپے کا لاب کم آیا ایڈی کے سوٹروں کی مانے تو ساؤتھ گروپ نے سرطھ ریڈی سے جڑی سنستاؤں کے کھاتے میں 41 کروڑ 13 لاکھ روپے کی اترکت کیش ڈالا یہ کمیشن وصولنے کا صرف غیر کانونی طریقہ بھر تھا اس معاملے میں جب پوچھتاچ کی گئی تو ویت ویبھاگ کی ٹیم کو کوئی سنتوش جنک جواب بتانے میں وفل رہی میڈیا ریپورٹ کے مطابق منیش اسودیا نے 14 الگ الگ موبائل فون میں 43 سم کارڈز کا استعمال کیا اتنا ہی نئیس اسودیا نے جانچ میں بادھا ڈالنے اور سارے ثبوت مٹا دیئے ہروند کیجوریوال نے 17 نومبر 2021 کو نئی آبکار نیتی لاغو کی تھی دھرشتہ چار کاروب زور پکڑنے اور کافی شور شرابے کے بعد ستمبر 2022 میں کیجوریوال نے نئی نیتی کو رد کر دیا سی بی آئی نے اس معاملے میں منیش اسودیا کو 24 سفروری کو گرفتار کیا اس کے بعد سے وہ تیہاڑ جیل میں بند ہے اور زمانت پانے کی کوشش کر رہے ہیں بیو ریپورٹ نیوز اف انڈیا پشم بنگال شکشک بھرتی گھوٹالے کا جس آنچ میں ممتہ بنار جی کے بھتیشے عبیشیق بنار جی تپ رہے ہیں اس معاملے میں پارت چٹر جی کے قریبی رہی ارپیتہ مکھر جی نے سارا دوش پارت چٹر جی پر مر دیا ارپیتہ کو یہاں ایک وشیش پی ایم ایلے عدالت میں پیش کیے جانے کے بعد ان کے وکیل نے چٹر جی کو اس معاملے کا ماسٹر مائن بتایا جس میں ان کے موقع کے فلیٹس کا اپیو گھوٹالے کی آئے رکھنے کے لیے کیا گیا تھا پرورتر نیدشالے نے پچھلے سال ارپیتہ مکھر جی کے نام پر دو فلیٹس سے کئی کروڑ روپے سونے کے بسکٹ اور گہنے برامد کیے تھے اس برامدگی پر انہوں نے کہا تھا کہ چٹر جی زبط کیے گئے پیسے اور سونے کے مالک تھے ارپیتہ کے وکیل نے ترک دیا کہ یہ پارت چٹر جی تھے جو گھوٹالے کے لابھار تھی تھے نہ کی میرے موقع انہوں نے کہا کہ چٹر جی دوارہ کھولی گئی شیل کمپنیز میں میرے موقع کے علاوہ انیا ندیشک بھی تھے لیکن کمل سنگھ بھوٹوریا مرنمائے مالاکار اور منو جین سہی یہ ندیشک تھے جنہیں بخش دیا گیا میرے موقع کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی دیکھ بھال انہیں کرنی ہے جوابی دلیل میں ایڈی کے وکیل نے کہا کہ پارت چٹر جی اور ارپیتہ مکھر جی دونوں ماملے میں سمان روپ سے شامل تھے ایڈی کے وکیل نے کہا کہ پورو منتری کے نام پر 31 جیون بیما پولیسی ہیں جن میں ارپیتہ مکھر جی نام آنکت ہیں اگر ارپیتہ کا گھوٹالے سے کوئی سمبندھ نہ ہوتا تو انہوں نے اپنا موہ پہلے کیوں نہیں کھولا ان کے سوامتو والے فلیٹس میں بھاری ماترہ میں دھن رکھے ہونے کے بارے میں پولیس کو سوچت کیوں نہیں کیا اگر وہ اپراد میں بھاگی دار نہیں تھی تو وہ اتنی ساری بیما پولیسی میں نام آنکت ہونے کے لیے کیوں سہمت ہوئی انہوں نے ادالت کے سمکش چٹر جی اور ارپیتہ کے سنیوکت سوامتو والے سمپتیوں کی بھی سوچی پیش کی انہوں نے کہا کہ تین سمپتیاں وشیش روپ سے ارپیتہ کے نام پر ہیں جبکہ باقی دونوں کا سنیوکتو روپ سے سوامتو ہے نیتیش کمار کی نگاہیں اب راج سبحہ کے اپ سبحہ پتی ہرونش پر تیڑھی ہو گئی ہیں بجہ یہ کہ نیتیش کمار کے ہی جانے کے آدیش کے باوجود ہریونش نڈے سنسد بھون کے ادھ گھاٹن کارکم میں شامل ہوئے اور اس کارکم میں بے صرف شامل ہی نہیں ہوئے انہوں نے اپ راشترپتی اور راشترپتی کا سندیش بھی پڑھا اس بات سے ناراض نیتیش کمار اب ہریونش کو پارٹی سے نلمبت کرنے کی تیاری کر رہی ہیں پارٹی نے ہریونش پر پد کے لیے زمیر بیچنے کاروپ لگایا جدیو سوتروں نے بتایا کہ پارٹی نترتو نے ہریونش کے پاس ادھ گھٹن سماروح سے دور رہنے کا سندیش بھیجوائے تھا اور سندیش بھیجوانے کے باوجود ادھ گھٹن سماروح میں شرکت کرنے سے پارٹی نترتو ان سے بہت ناراض ہے ہریونش نے سماروح میں شامل ہو کر نترتو کے نردیشوں کی اوہل نہ کی بیتے سال جب جدیو نے بھاجپا سے ناتا توڑا تھا تب پارٹی نترتو کو امید تھی کہ ہریونش خود ہی اپ سبحاپتی کے پد سے استیفہ دے دیں گے حالکہ ایسا نہیں ہوا نیتیش کمار اسی وقت سے ہریونش سے ناراض چل رہے ہیں ٹھیک ایسا ہی ماملہ یو پی اے ون سرکار کے کاریکال کے دوران لوگ سبحہ سے سامنے آئے تھا جب تتکالین سپیکر سومناث چٹر جی نے سی پی ایم نترتو کے نردیش کے باوجود پد سے استیفہ نہیں دیا تھا اس سے ناراض سی پی ایم نے چٹر جی کو پارٹی سے نلمبت کر دیا تھا تب سومناث چٹر جی کا ترک تھا کہ ان کا پد زیادہ مہتھپورن ہے اور وہ پارٹی کے نردیش کے انسار ووٹ نہیں کر سکتے جدیو کے پروکتہ نیرچ کمار نے کہا کہ ہریونچ نے پد کے لیے اپنی لیکنی اور زمیر کو بیچ دیا پارٹی نترتو تائے سمعے پر فیصلہ کرے گا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی جائے اس کے پہرے کینڈر سرکار میں منتری بنے آر سی پی سنگھ کے ساتھ بھی نیتیش کمار نے ایسا ہی کھیل کیا تھا ان کی راجے سبھا کی صدستہ ختم ہونے کے بعد نیتیش کمار نے انہیں پھر سے جارجے سبھا میں نہیں بھیجا جس کے بعد انہیں منتری پت سے ستیفہ دینا پڑا تھا اور اس کے بعد آر سی پی سنگھ بی جے پی میں شامل ہو گئے مہاراشتر میں ویدان سبھا چناؤوں میں صرف ایک سال بچا ہے اور ادھر تھاکرے کے سامنے اپنی پارٹی کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کی چناؤتی ہے ایک سال کے اندر پارٹی بنا پانا آسان نہیں ہے اس لئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ پارٹی بنانے اور ایک نئے چناؤ چنہ کے ساتھ چناؤوی میدان میں اترنا جو کھم بھرا ہو سکتا ہے اس بیچ بی جے پی ویدھائک نیتیش رانے نے ادھر تھاکرے گھٹ کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا نیتیش رانے نے دعویٰ کیا کہ ادھر تھاکرے گھٹ کے امیدوار آگاہ میں لوگ سبھا اور ویدان سبھا چناؤ NCP کے گھڑی چناؤ چنہ پر لڑیں گے نیتیش رانے کے اس دعوے کے بعد راج نتک چرچائن چھڑ گئی ہیں اس کا جواب تھاکرے گھٹ کے بیدھائک ویبھاو نائک نے دیا انہوں نے کہا کہ ادھر تھاکرے کے لیے ایک سال میں نئی پارٹی بنانا سمحب نہیں ہے مول روپ سے یہ ان کا شریر نہیں آگاہ میں چناؤ میں کسی بھی پارٹی کا سمبھل نہیں ہوگا اس لیے یہ نشت سوچنا ہے کہ شویسینہ کے ادھر تھاکرے پارٹی کے امیدوار آگا میں لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤ میں گھڑی چناؤ چنہ پر چناؤ لڑیں گے نیتیش رانے کے اس دعوے پر پرٹوار کرتے ہوئے ویبھاو نائک نے کہا کہ نیتیش رانے نے کتنے دن اپنی پارٹی کا ویلائی کیا ہمیں اس کا اتحاس دیکھنا چاہیے ایڈی کے ڈر سے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی اور اپنی پارٹی بنائی لیکن وہ اپنی ہی پارٹی کا ویدھائک نہیں چن سکے وہ ادھر تھاکرے کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں ادھر تھاکرے نے کئی ویدھائک دیے ہیں حالانکہ یہ ویدھائک چلے گئے لیکن دوسری لائن بن گئی ادھر تھاکرے کی پارٹی کی لوکپریتہ بڑھ رہی ہے بھلے ہی پارٹی ویدھائک اور سانسط چلے گئے ویبھاو نائک نے نیتیش رانے کو بھی چناؤتی دی بھلے ہی ہمارا چناؤچن اور نام چلا گیا ہو لیکن پارٹی کا آکار دو گنا ہو رہا ہے رانے کو اپنے ورشتھوں سے چرچا کر جلد سے جلد چناؤ کرانا چاہیے راڑستان میں کانگریس کی سرکار پانچ سالوں تک سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت کی لڑائی میں اُلجھی رہی منتری سے لے کر کاریکارتہ تک ایک دوسرے پر آروپ لگاتے رہے پدیاترہ تک نگالی گئی ان سب کے باوجود کانگریس کو خوش فہمی ہے کہ وہ پھر سے چناف جیت لے گی اب کانگریس کی اس خوش فہمے کا کچھ کیا نہیں جا سکتا لیکن اسی کے سہارے پائلٹ اور گہلوت کے بیچ چار گھنٹے تک ماتھا پچی کرنے کے بعد جو باتیں سامنے آئیں اسے صلح یا سمجھوتا نہیں کہا جا سکتا جو کب تک قائم رہے گا یہ کہا نہیں جا سکتا ملک آرجن کھڑگی اور راہول گاندھی کے ساتھ سوئی بیٹھک کے بعد نہ تو اشوک گہلوت نے کچھ کہا اور نہ ہی سچین پائلٹ نے لیکن اشوک گہلوت کے چہرے پر مسکان دکھی مطلب یہ کہ سچین پائلٹ کو پھر سے جنجنا تھما دیا گیا پہلے چناف جتاؤ پھر دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیچ سلح کے فارمیولے پر فیلحال دونوں گھٹوں کے نیتا ماؤن ہیں گہلوت سرکار کے منتری پرطاب سنگھ کھاچری آواز سے جب یہی سوال پوچھا گیا کہ سلح کا فارمیولا کیا تھا اور کیا سلح میں دیری نہیں ہوئی تو کھاچری آواز نے کہا کہ راحل گاندھی اور راششی ادھیکش ملکار جن کھڑگے نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس آئی کمان مضبوط ہے اور صحیح سمیہ پر صحیح فیصلہ کیا ہے کھاچری آواز نے کہا کہ سلح کا فارمیولا ایسا ہے کہ ہم مل کر سرکار بنائیں گے سی امرشو گہلوت نے کہا کہ سچین پائلٹ کی بھومی کا کیا ہوگی یہ آلہ کمان کو تیہ کرنا ہے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو میں پورا کر رہا ہوں گہلوت بولے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس بار راجستان میں سرکار ریپیٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی گہلوت نے کہا کہ ہائی کمان کے ساتھ ملنے کے بعد کوئی صحیح یوگ نہیں کرے گا وشواس دے کر ہی وشواس جیتا جاتا ہے گہلوت نے کہا کہ ہائی کمان نے ہم پر وشواس کیا ہے اگر ہم سب مل کر چلیں گے تو ہماری سرکار آئے گی آج تک پارٹی میں وفاداری سے رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے گہلوت نے پائلٹ کا نام لیے بنا کہا کہ سونیا گاندھی نے ایک بار کہا تھا کہ جو دھیرے رکھتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی موقع ملتا ہی ہے گہلوت بنام پائلٹ کے بیٹ چل رہی جنگ کو سماپت کرنے کے لیے ڈلی میں کانگریس کی ہائی لیول بیٹھک ہوئی تھی پارٹی ہائی کمان ملکات جن کھڑگے کے آواز پر ہوئی بیٹھک میں سی ایم ارشو گہلوت اور سچین پائلٹ دونوں شامل ہوئے تھے اس کے بعد پارٹی سنگٹھن مہا سچیب کیسی ویڑو گوپال نے سامنے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ دونوں کے بیٹھ سلح کا کیا فارمیولہ نکل پایا اب سب کے نگاہیں سلح کے فارمیولے کو جاننے پڑے کی ہیں کچھ گھنٹوں میں چار راجوں کی فریاد نپٹا کر راہول گاندھی ویڈیش نکل گئے ویڈیش جانے سے پہلے راہول گاندھی نے اپنے حساب سے گہلوت اور پائلٹ کی ایسی دوستی کروا دی مدھی پردیش کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر اعلان کر دیا کہ کانگریس سے 150 سیٹے جیتے گی اور لگے ہاتھ پنجاب اور ڈلی کانگریس کے نیتاؤں سے ملنے کے بعد اروند کیجریوال کی ارضی کوئر ڈسٹ بن مڈال دیا لیکن کانگریس کا سمرتھن پانے کے لیے بے قرار اروند کیجریوال نے ہار نہیں مانی اور ایک بار پھر سے سشرت عرضی لگا دی ویپکشی دلوں سے سمرتھن جٹا رہے اروند کیجریوال نے سیٹا رام یہ چوری سے ملاقات کی ماتپا دفتر میں ہوئی اس ملاقات کے بعد دونوں نیتاؤں نے میڈیا کے سامنے آ کر بتایا کہ ایک ساتھ مل کر کیندر کے اس قدم کا ویروض کریں گے اس زوران اروند کیجریوال نے کانگریس میں عام آدمی پارٹی سے گھٹ بندھن کا ویروض ہونے سے لے کر اپنی پرتکریائیں بھی جاہر کی کیجریوال نے اسے جنتا اور سمویدھان کی لڑائی بتاتے ہوئے ایک بار پھر سے اپیل کی کہ سبھی پارٹیوں کو ساتھ آنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کل ید راجستان کے خلاف سرکار ایسا کوئی ادھیادیش لاتی ہے تو وہ ساتھ دیں گے سی پی ایم دفتر پہنچے اروند کیجریوال نے سیتا رام یہ چوری کو گلے لگایا گلدستہ بھیٹ کیا ملاقات کے بعد دونوں نے تا میڈیا کے سامنے آئے سوالوں کے جیواب دیئے کانگریس میں عام آدمی پارٹی سے کٹ بندھن کو لے کر ہو رہے ویباد کو لے کر جب سوال پوچھا گیا تو کیجریوال نے کہا کہ جو میں اخباروں میں پڑھ رہا ہوں اور ان کے بیان سن رہا ہوں وہ بتا رہی ہیں کہ کیجریوال کو سپورٹ نہیں کریں گے کیجریوال ایسا ہے کیجریوال ویسا ہے لیکن یہ مدہ کیجریوال کا نہیں میں مہادوپور نہیں ہوں یہ مدہ دیش کے جنتنتر کا ہے دلی کے لوگوں کا جو اپمان ہوا مدہ اس کا ہے سمویدھان کا ہے کیجریوال نے ایک بار پھر سمرتن کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بھوشش میں سرکار کانگریس شاسن والے راجے کے خلاف کوئی ادھیادیش لاتی ہے تو وہ بھی ساتھ دیں گے انہوں نے کہا کہ میری ان سے نویدن ہے کہ کیجریوال کو چھوڑ دیجئے کیجریوال کو سپورٹ مت کیجئے لیکن مودی سرکار نے جو دلی کے لوگوں کا اپمان کیا دلی کے لوگوں کی ساری شکتی چھین لی دلی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے آج انہوں نے دلی کے ساتھ ایسا کیا جیسا یہ چوری صاحب نے کیا کل ایسا راجستان کے خلاف ادھیادیش لائے جا سکتا ہے تو ہم ساتھ دیں گے ہم نہیں کہیں گے کانگریس کا ماملہ ہے یا بی جے پی کا ماملہ ہے یہ دیش کا ماملہ ہے ہمیں دیش کے ساتھ کھڑے ہونا ہے دلی کے سی ایم نے یہ کہہ کر کانگریس کے لیے لکیر کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ انہیں تیہ کرنا ہے کہ وہ مودی جی کے ساتھ کھڑے ہیں یا جنتا کے کیجریوال نے ایک بار پھر پروک شروپ سے کانگریس کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا مجھے سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے جنتا کے حقوں کو چھینہ جا رہا ہے سمویدھان کو روندہ جا رہا ہے ایسے میں دیش کے سبھی ایک سو چالیس کروڑوں لوگوں کو اور سبھی پارٹیوں کے ساتھ آ کر اس پر جم کر ویروت کرنا چاہیے شراب گھوٹالا ماملے میں گرفتار منیش سیسودیا اب ایک ایک کر اپنے گناہ قبول کرتے جا رہی ہیں سیسودیا نے ایڈی کے سامنے قبول کیا کہ جن چودہ فونز میں انہوں نے تیتالیس سمز کا استعمال کیا ان میں سے پانچ ان کے نام پر خریدے گئے جبکہ باقی دوسروں کے نام پر لیے گئے تھے یہی کہانی موبائل فون کی ہے گھوٹالے کو انجام دینے کے لیے منیش سودیا نے ہر قسم کے حد کنڈے اپنائے اور بہت شاتر طریقے سے ایک کے بعد ایک سبوتوں کو نشٹ کرتے گئے ایڈی کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ سودیا نے کانونی وششگی کی صلاح کو درکنار کرنے کے لیے کیابنیٹ نوٹ میں بدلاؤ کیا جو ان کے گپت ادیشوے کے لیے بادھا بن سکتا تھا منیش سودیا نے کیابنیٹ نوٹ کے مسودے کو بدلاؤ کیا تاکہ کانونی وششگیوں کی رائے کو ریکارڈ پر نہیں لیا جا سکے اتنا ہی نہیں سودیا نے پرانے کیابنیٹ نوٹ کو نشٹ کروایا تاکہ اس کا کوئی سبوت نہ بچے اس کے علاوہ جانچ کے دوران یہ بھی خلاصہ ہوا کہ مسودے کو لے کر جب آخری بار وچار ہوا تھا اس کے بعد فائل سودیا کو سومپ دی گئی تھی منیش سودیا کو یہ فائل ادھکاری پرویش جھانے 28 جنوری 2021 کو سومپی تھی لیکن اس کے بعد فائل اس ادھکاری کو واپس نہیں کی گئی سودیا نے کیابنیٹ نوٹ کے پرانے مسودے والی فائل کو نشٹ کر دیا تاکہ اس کا کوئی سبوت نہ رہ جائے سودیا نے کاریکارتا کے مادھیم سے وجہ نائر کو ایجنسیز سے جھوٹ بولنے کی صلاح دی جانچ کو پٹری سے اتارنے کی کوشش اور سبوتوں کو نشٹ کرنے کا سبوت مہندر چودھری کے فون سے بھی برامت کیا گیا ہے مہندر چودھری کو درگیش پاٹھک نے وجہ نائر کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا جب نائر اگست 2022 میں ویدیش سے واپس آئے تھے مہندر چودھری کی وائس ریکارڈنگ میں جانچ ایجنسیز سے جھوٹ بولنے کی صلاح دی گئی تھی ایڈی کی چارڈ شیٹ کے مطابق ویجہ نائر اور امیت اروڑا نے پنجاب میں سرکاری مشینری کا استعمال کر کچھ شراب نرماتاؤں کو باہر کیا امیت اروڑا اور انیہ لوگوں کے ساتھ ویجہ نائر نے مارچ 2022 میں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے چناف جیتنے کے بعد وہاں کی سرکاری مشینری کا اپیوگ کر کے مہادیو لکرز کو دلی میں اپنا الون لائسنس سرنڈر کرنے کے لیے مجبور کیا ویجہ نائر دوارا انیہ سہیوگیوں کے ساتھ کی گئی اس سازش کو دھمکی کے پرنام سروپ مہادیو لکرز نے لائسنس سرنڈر کر دیا اس کے بعد میسرز شیو اسوسیٹس اور میسرز دیوان سپیرٹس کو لائسنس دے دیا گیا جس سے آٹھ کروڑ دو لاکھ ارپے ارجوت کیے چار شیٹ کے مطابق ویجہ نائر کی آپرادھک کتیویدھیوں کو مانے شسودیا کا سمرتن پرابت تھا ویجہ نائر نے جو آٹھ کروڑ دو لاکھ خوش دی تھی وہ سسودیا کی جانکاری میں تھی شراب گھوٹالا کے دوران سسودیا دورہ اپیوگ کیے گئے چودہ موبائل فون میں سے کیول تین فون یا تو سی بی آئی دورہ ضبط کیے گئے تھے یا ان کے دورہ ای ڈی کے سامنے پیش کیے گئے تھے سسودیا دورہ یوز کیا گیا ایک فون عام آدمی پارٹی کارکرتہ سوشیل سنگھ کے پاس سے ضبط کیا گیا اس کے علاوہ سسودیا دورہ استعمال کیا گیا ایک اور فون پوچھتارچ کے دورہ نے ایک شخص جاوید خان کے پاس سے ملا منیرش سودیا نے بتایا کہ باقی نو فون ان کے نہیں تھے اور پارٹی کے دوسرے کارکرتاؤں کے ہو سکتے ہیں لیکن ان نو فون کے بارے میں سسودیا نے کوئی پختہ جانکاری نہیں دی ان چودہ فون میں تیتالیس سم کارڈ استعمال کیے گئے انہوں نے سفیکار کیا کہ تیتالیس میں سے صرف پانچ ان کے نام پر خریدے گئے باقی کسی دوسرے کے نام پر لیے گئے تھے تیتالیس میں سکتے ہیں